لوگ تو دنیا کی دولت کے خزانے جمع کر رہے ہیں اس فکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ زیادہ زیادہ دولت مجھے حاصل ہو جائے تو میں تمہیں وہ خزانے بتاتا ہوں جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے چاہیے اصل خزانے وہ ہیں دولت تو آج میں جتنی چاہے جمع کر لے اگر قناعت نہیں ہے تو کبھی کسی حض پر جا کے رکھتا نہیں اور ملے اور ملے اس فکر میں رہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکشات فرمایا کہ میں تمہیں ایسی بتاتا ہوں دعائیں جو خزانے ہیں اصل خزانے ہیں کہ وہ اگر تمہیں حاصل ہو جائیں تو دنیا میں بھی خزانے اور آخرت میں بھی خزانے ہیں اور وہ دعا یہ ہے جو مناجات مقبول میں اتبار کی منزل میں لکھی ہوئی ہے کہ اللہم انی اسألوکا ثباتا فی الامر واسألوکا عظیمتا الرشد واسألوکا شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألوکا لسانا صادقا وقلبا سلیما وخلقا مستقیما واسألوکا من خیر ما تعلم واستغفرکا مما تعلم انکا انتا علام الغیو اس میں متعدد چیزیں آپ نے شمار کرائیں کہ یہ مانگو اور مانگنے کے ساتھ ساتھ اس کا سبق بھی دیا کہ یہ چیز ایسی ہے جو اپنی زندگی میں اپنانے کی ہے تو پہلی چیز فرمایا کہ اللہم انی اسألوکا ثباتا فی الامر اللہ مجھے استقامت اتا فرمائیے دین میں امر جیسے پیسلی مردہ بھی عرض کیا تھا کہ بکسرت یہ لفظ جو ہے امر کا یہ دین کے معنی میں آتا ہے قرآن و عدیث میں تو یہ معنی بھی ہے کہ دین پر استقامت ہو اللہ بچائے میں کسی گمراہی کے شکار نہ ہو جاؤں کسی بری صحبت کے نتیجے میں کہیں میں بھٹک نہ جاؤں بہک نہ جاؤں اور دوسرا اگر دیکھا جائے تو امر چاہے وہ دین کے معنی میں ہو یا امر عام ہر قسم کا کام اس میں یہ بتا دیا کہ ہر قسم کے کام میں استقامت یعنی پابندی سے اس کام کو کرنا یہ ایسی چیز ہے جو مانگنی بھی چاہیے اور جس کی حاضر کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے جیسے عبادات ہیں نوافل ہیں ذکر ہے تسبیح ہے تو جو کچھ بھی آدمی اپنا معمول بنا لیا آدمی نے اس پر استقامت اختیار کرے کہ وہ پابندی اس کے ہو جائے وہ چھوٹے نہیں کسی بھی آدم ناغہ نہ ہو اور اس کو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بہترین عمل وہ ہے جس کی پابندی کی جائے چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اس لئے ہمارے سارے بزرگوں نے جو تعلیم ہمیں دی ہے وہ یہ ہے کہ معمولات چاہے مختصر بناو معمولات سے مراد نفلی معمولات تسبیح کے ذکر کے نوافل کے چاہے مختصر ہوں لیکن جب ایک معمول بنا لیا تو اس کی پابندی کرو فرض کرو کہ ایک شخص ہے وہ کبھی تحجد کے نماز جو ہے وہ کسی دن جوش آ گیا تو بارہ بارہ رکعتیں پڑھ لی لمبے رکو بھی کر لیے لمبے سجدے بھی کر لیے اور دو چار دن کر کے پھر چھوڑ بیٹھا یا اس کے بعد جو ہے وہ طبیعت اکتانے لگی ایک مرتبہ کر کے چھوڑ دیا تو اس کا اتنا فائدہ نہیں تو چاہے کتنا بھی بڑا عمل کر لو لیکن لیکن کسی نے دو رکعتوں کی نیت بنا لی مثلا لیکن پڑھتا ہے پابندی سے کوئی چھوڑتا نہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر العمل مادیم علیہ و انقل عمل چاہے تھوڑا ہو مگر مداومت کے ساتھ پابندی کے ساتھ استقامت کے ساتھ کیا جائے بہت سب سے بہترین دیکھو اگر فرض کرو کہ ایک نل ہے اس پر سے پانی ٹپا کر آئے ایک دم سے آپ نے پورے پریشر سے اس کو کھول دیا آدھے گھنٹے تک کھولا رہا جس پتھر پہ گر رہا ہے اس پتھر پہ کچھ بھی اثر نہیں ہو گا اور ایک تھوڑا سا کھول دیا قطرہ قطرہ گر رہا ہے قطرہ 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 لیکن سالہ سال تک گر رہا ہے پتھر میں سراخ کر دے گا تو چاہے عمل تھوڑا ہو لیکن پابندی سے ہو تو وہ پھر انسان کی زندگی میں بھی تبدیلی لاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس کے مقبولیت زیادہ ہوتی ہے اور اس کے فوائد دنیا اور آخرت میں ملتے ہیں اس لیے ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے یا اللہ مجھے استقامت عطا فرما ثابت قدمی عطا فرما ثبات عطا فرما عمر میں دین کے عمر میں یہاں سکھا بھی دیا یعنی دعا بھی مانگی اور دعا سکھائی بھی کہ یہ مانگو اور یہ عمل بتا دیا تعلیم دے دی کہ ثبات کو حاصل کرنے کی کوشش کرو جو کام بھی کرو مستقل مزاجی سے کرو یہ جو بات اوقات لوگوں میں تلون ہوتا ہے کہ کبھی کچھ کر لیا کبھی کچھ کر لیا کبھی کس طرف چلے گئے کبھی کس طرف چلے گئے اس سے دنیا کے بھی فوائد حاصل نہیں ہوتا دنیا کے کاموں کے اندر بھی ضرورت ہے کہ آدمی استقامت کے ساتھ کرے جو کام بھی شروع کیا اس کو اپنے انجام تک استقامت سے پہنچا ہے